السلام علیکم دوستو یہ شورت کی بلندیوں کو چھوٹے ستائیس اٹھائیس سالہ برطانوی گلوکار اور مسیقار کی زندگی کا ایک اہم دن تھا خوشگوار محول میں ساحل سمندر کی سیر کے دوران ایک بے کابو لہر اسے نگلنے کو تھی موت کے خوف نے اسے دہلا دیا زندگی سے مایوس ہوتے ہوئے اس نے خدا کو پکارا اے خدا اگر تو آج مجھے بچا لے تو آئندہ میں تیرے لیے کام کروں گا خدا کی مدد آئی اور ایک لہر نے اسے واپس کنارے کی جانب لا پٹھا وہ ساری حمد جمع کر کے تیرتا ہوا کنارے تک آیا یہ ایک نئی زندگی کی ابتداد ہی اسے ایک دوسرا موقع دیا گیا تھا مشہور سابق برطانوی سنگر کیٹ سٹیونز جو اسلام قبول کرنے کے بعد یوسف اسلام بن گئے ترکی کے دورے پہ اہلیہ کے ہمراہ آئے ایک صحافی نے چکتا ہوا سوال پوچھا کہ آپ بحیثیت ایک یورپی سنگر اور روشن خیال شخصیت کے کیا یہ پسند کریں گے کہ قبول اسلام کے بعد چار عورتوں سے بیق وقت نکاح کریں آپ جیسی شخصیت کی عقل اسے کیسے تسلیم کرے گی کیا یہ کوئی لوجیکل بات ہے یہ خواتین کے ساتھ ظلم نہیں یوسف صاحب حسب عادت مسکرائے اور کچھ توقف کے بعد فرمایا کہ آپ کا یہ سوال میرے قبول اسلام سے پہلے والی حالت کے متعلق ہونا چاہیے نہ کہ موجودہ حالت پر کیوں اس لیے کہ اسلام سے پہلے میرے جن عورتوں سے تعلقات تھے ان کی درست تعداد بھی مجھے یاد نہیں اور ان میں سے کتنی عورتوں سے میری کتنی اولاد ہوئی یہ بھی مجھے نہیں معلوم وہ بچے کہاں اور کس حال میں ہیں میں کچھ نہیں جانتا تو یہ سوال پہلی والی حالت پر وارد ہوتا ہے نہ کہ اب اب تو میں الحمدللہ مسلمان ہوں میری ایک ہی بیوی ہے اس کے ساتھ میں خوش ہوں اس کے ہوتے دوسری شادی کا کوئی خیال بھی نہیں اسلام نے کم مجھے پابند کیا ہے کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے تیسری اور چوتھی کا سوال ہی نہیں اگر بالفرض میں شادیاں کر بھی لوں تو اسلام نے بیوی اور اولاد کی تمام ترزمہ داریاں نبھانے کا بھی مجھے پابند کیا ہے اس پر تو میرے دوست تجھے اعتراض اور پریشانی ہے لیکن میرے ان بچوں کی کوئی فکر نہیں جنہیں میں آج جانتا بھی نہیں پتہ نہیں کہاں پل رہے ہیں یا زندگی سے ہی محروم ہو چکے ہیں کیا چار بیویاں رکھ کر ان کے کفالت اور اولاد کی تربیت کرنا بہتر ہے یا سینکڑوں عورتوں کو استعمال کر کے ان سے ہونے والی اولاد سے لا تعلق ہونا اور انہیں اندھیری رہوں کے سپرد کرنا ان دو میں سے بتائیے انسانیت دشمنی کس میں ہے اور دوستی کس میں کون سا خواتین کے ساتھ ظلم ہے اور کس میں انصاف یہ سن کر نمرود کی طرح لبرل صحافی لا جواب ہو گیا